ہمیں روایات میں اور تاریخ میں صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ میرے گاؤں میں سید فیملی ہے میں ان کو دیکھتا ہوں وہ اہلی تشریح ہیں سارے بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کوئی کتے لڑاتے ہیں کوئی نشاہ بیچتے ہیں لیکن جب ان سے ہم بحث کرتے ہیں تو مجالس ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ازان کا وقت ہو گیا تو نماز کی طرف نہیں جاؤ تو مجلس میں بیٹھو جو ذکر حسین نماز سے یا ذکر اہل بیٹھ نماز سے زیادہ بہتر ہے پڑا سا ارشاد باتیں جلس جلوس اور یماتم اور ازاداری کے لیے بھی یہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے کیا نام ہے آپ کا میرا نام عبدالواحد ہے میں یوکے میں ہوں بیسکل ہی پاچستان لاہور سے ہوں وا جی واہ اور تس توانو ساڑھے نال پنجابی اگر کرنے مونڈا آیا ہے وہ کہتا ہمیں پنجابی بل گیا پنجابی نہیں گل کر سکتا ٹھیک ہے صحیح جی بھائی جان میں تمہیں بات کروں گا اچھا چالے جی کیا کر رہا ہاں اسی تو کوشش کرتے ہیں نا نا کہ پنجابی ایچ بھی گلوں سے جزاکتا اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں بھائی جان بس ایک دو منٹ لوں گا اپنا تھوڑا سا مہتار سکراب میرا نام عبدالواحد ہے بسیقلی میں سنی بریل بھی مکبہ فکر سے تعلق رکھتا تھا خاندانی دور پہ اور یہ تقریباً چھ سال ہو گئے میرے بلکل کھایا پلٹ گئی اور اب میں اپنے دوست صحابہ میں رشتہ داروں میں میں نہیں بلکہ میرا پورا خاندان میرا پورا گھر جو ہے ہم کفر کرنے والوں میں شامل ہو گئے ہیں اور ہم مسلمانیت سے خارج ہو گئے ہیں کیوں کہ ہم پہلے بھی بوکس تو نہیں تھا الحمدلہ لیکن ہمیں پہچان نہیں تھی اب ہم اہلِ بیعتِ متحارات کی اور علی انبری اللہ کی گوائی دیتے ہیں یہ ہمارا قطور ہے ماشید اب ہم سیکھنے والے محلے میں ہیں اللہ نے آپ کو بہت علم دیا ہے اللہ کو بہت زیادہ جزا دے میں آپ کے سنتا رہتا ہوں اور اس میں سب کچھ ہے اب دو تین چار چیزیں ہیں جو میں آپ سے صرف پوچھوں گا کیونکہ ہم اس مقبع فکر سے آئے ہیں جب ہم ادھر آکے دیکھتے ہیں تو ہم کنفیوز ہو جانے ہیں تو یہ کہ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ آپ ان کو سارے حوال بھی دکھاتے ہیں قرآن پاک بھی دکھاتے ہیں اور وہ مانتے نہیں ہیں تو میں تو مشورہ یہ دوں گا کہ آپ کھولو سلام ایسے لوگوں سے سلام سمون بکمن فاہم اللہ جو لوگ ہیں تو ان سے سلام ہی کر لینا کافی ہوتا ہے ان کے ساتھ وقت ازائے کرنا اچھا نہیں ہے کیونکہ اللہ نے دیدار کے ان کے اوپر صالح لگا دیئی ہیں صحیح فرمائے ہیں بات یہ ہے کہ جیسے سرح الحجرات ہے اس کی پہلی دو آیات ہیں کہ آئے ایمان والو تم اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے قدم مت بڑھاؤ اور اپنی آوازوں کو نیچے رکھو ایسے مت پکارو میرے نبی کو جیسے اپنے آپ کو پکارتے ہو اپنے دوسروں کو پکارتے ہو نہیں ایسا نہ ہو تمہارے عمال ضائع ہو جانے ہو تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو تو یہ لوگ حضرت عبو بکبر کو مسلح امامت پہ کھڑا کر دیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کھڑا کر دیتے ہیں دونوں ہی کباہتیں ہیں اس میں کہ اس نے قدم بھی آگے بڑھا لیا فجر کی نماز میں رات بھی انتی کر لی تو اس کا ایمان کدھا رہ گیا ماشاءاللہ 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 احسن کہ من کو انتو مولا فہازہ علی مولا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا وہ رحمت اللہ العالمین ہیں تو یہ بھی عالمین کے مولا ہیں میں کائناہ کا مولا نہیں یہ ان کے تھوڑا سا مجھے وہ ہوتا ہے مجھے بوا کریں کہ انشاءاللہ مجھے اللہ اس کی دے اب بات میں آتا ہوں سر کہ کل آپ کا ایک میں کلپ دیکھ رہا تھا اس میں آپ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں بلکہ آٹھ بچے تھے اور اس میں چار بیٹیاں تھے ایسا آپ نے کچھ کہا لیکن ہمیں روایات میں اور تاریخ میں صرف یہ ہی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ اسلام علیہ علیہ کی اشادی بھی کی ان کے بچوں کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بھی قرار دیا اور کہا کہ حسین و مینی و نا مینر حسین اور کہا کہ یہ سیدہ یعنی عورتوں کی سردار ہیں جنت کی عورتوں کی سردار ہیں بی بی اسلام علیہ علیہ جب وہ آتی ہیں ان کے احترام میں کھڑے جاتے ہیں کالی کملی پھیلاتے ہیں انما یعید اللہ جب آیت آتی ہے تو کالی کملی میں لے کے صرف بی بی فاطمہ کا حوالہ آتا ہے ان کے بچوں کا آتا ہے باقی اگر بیٹیاں تھی تو ان کے لیے کوئی حوالہ نہیں ہے اور کبھی ان کو ایک خجور کا پتے کا بھی مالک نہیں بنایا ان کو یا ان کے بچوں تو یہ مجھے کنسویزن ہے مجھے سیکھنا ہے جاننا ہے ایک تو یہ شوال ہے اس کا جواب یہ بالکل صحیح فرما رہا ہے جو دیکھیں احادیث میں بقی اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اتنا ذکر نہیں ملتا ان کے جو بیٹے تھے تو شک تو کسی کی نہیں ان کے بیٹے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جناب طاہر جناب طیب جناب قاسم اور مدینہ منورہ میں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ سے ان کا بیٹا پیدا ہوا شہزادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ ان کے یہ بیٹے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیکن ان بیٹوں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیادہ محبت ہو جس طرح حضرت زہران صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح امام حسین امام حسین علیہ وآلہ وسلم عمر سات اور چھ سال اس طرح پہ ان کے عمر شریف حضرت امام حسین اور امام حسین علیہ وآلہ وسلم اس طرح نہیں ہے کہ وہ بڑے نوجوان تھے اس لئے ان کی فضائل زیادہ ہے اس وہ عمر کی وجہ سے لیکن اللہ تعالیٰ نے جن کو چنا ہے ان کو جن کو عظمت دیا اللہ تعالیٰ نے وہ مخصوص افراد ہیں وہ مخصوص افراد ہیں حالان کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ہمارے سید حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی کے جو فرزمد ہیں وہ نبی کے سلم سے ہیں اور مدینہ میں پیدا ہوئے ہیں اور مدینہ میں صحابہ زیادہ تھے یعنی دیکھیں مکہ کے جو احادیث ہیں وہ تو کم ہیں مکہ مکرمہ کے جو احادیث روایات ہیں وہ مسلمانوں کے پاس کم ہیں احادیث اکثر نوے فیصد احادیث مدینہ کے ہیں کیونکہ مکہ میں مسلمان کمتے ہیں تقیہ کی حالتی شدتی سختیتی کفار کی اور مدینہ کے احادیث زیادہ تو اگر اتنے فضائل ہوتے تو حضرت ابراہیم کے فضائل نقل کرتے ہیں بلکہ ان کے فضائل تنہیں نہیں ہیں بس یہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی وفات ہوئی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے انکوں سے انسو آیا ہے اور بولا ہم صبر کریں گے شیعہ کتب میں یہ موجود ہے کہ بلکہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امان حسین علیہ وسلم پہ قربان کی ہے حضرت ابراہیم کے تو عرض یہ ہے کہ ان کے وہ فرزن جن پہ کوئی کسی قسم کا نزا نہیں ہے کہ یہ واقعاً فرزن در رسول ہیں ان کا بھی جب آپ قیاس کرتے ہیں بی بی دو عالم حضرت سیدہ انساء العالمین سلام اللہ علیہ وسلم وہ کچھ بھی نہیں ہے یعنی زمین آسمان کا فرق ہے فضائل میں کچھ بھی نقل منقول نہیں ہے یا حضرت امام حسین علیہ وسلم سے جب قیاس کرتے ہیں تو نہیں ان کا قیاس نہیں ہے تو پنجدن پاک جو ہے نا میرا اشارہ اس کی طرف تھا جو سیدہ سلام اللہ علیہ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ سے جو بیٹیاں نقل کرتے ہیں ہمارے دوسرے مکتبہ میں کر اور حضرت عثمان کو ان کا دو رہا داماد یعنی دو بیٹیوں کا ہسمن ثابت کرتے ہیں میں ان بیٹیوں کے متعلق پوچھنا چاہ رہا تھا آرز یہی ہے کہ اگر ان بیٹیوں کا متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیار دیتے تھے اور ان کے ساتھ کتنے نیکی کرتے تھے اتنا مروی نہیں ہے ان کے فضائل بھی مروی نہیں ہے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے ان کے بیٹوں کے متعلق بھی یہی ہے تو یہاں تک عثمان کا تعلق ہے تو ہمارے احادیث میں یہی ہے ایک بیٹی کی جب نکاح ہوئی ہے عثمان سے وہ رخصتی سے پہلے اس کی وفات ہوئی ہے اور پھر دوسری بیٹی کا جو ہے اس نکاح اس طرح ہوئی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جنگ ہو رہا تھا کہیں پہ جنگ ہونا تھا کہا تھا کہ کوئی اگر اس جنگ میں صدقہ دے 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 سکات دے دے مال خرچ کریں تو اس کے لئے جنت میں میں اس کے گھر کا ایک کرنٹی دے دیتا ہوں تو عثمان نے اس وقت وہاں پہ کچھ پیسے دیئے تھے تو حضرت رقیہ نے اس وقت شرط کیا تھا کہ مجھے جنت میرے مہر وہ جنت میں جو گھر ہے وہ مجھے عثمان نے وہ دے دی جنت میں جو گھر ہے عثمان نے کہا تھا اچھی کابا مہر یہی ہے پھر جب رخصتی ہوئی تو رخصتی کے بعد ان کے ساتھ بہت برا برطاو کیا گیا عثمان کی جانب سے اور بچاری عثمان کے ہاتھ شہید ہو گئی عثمان نے ان کو مارا ان کو اپنے شوہر کے مارنے کے وجہ سے وہ شہید ہوئی ہیں وہ شہید دنیا سے گئی ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مزار پر رویا ہے اور یہ ان کی داستان ہے جو دقیہ ہے لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منصف ہیں آدل ہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بیٹی یا ایک بیٹی کی اولاد کو زیادہ پیار و محبت و احترام و عزت و اکرام دیں اور دوسری بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں فرق تو نہیں کر سکتے وہ اپنی اولاد میں دیکھیں وہ ان کی بیٹی دوسری بیٹیوں کے اولاد نہیں ہیں ایک بیٹی کا اولاد ہے ایک بیٹی کا اولاد ہے جس کا نام زینب ہے زینب کی ایک بیٹی ہے امامہ اس کا اور اولاد نہیں ہے پس وہ یہ ایک بیٹی تھی وہ آچھا دوسروں کے اولاد ہیں ایک بیٹی کے تو بغیر شادی کی دنیا سے گئی ہے نا بغیر رخصتی سے دوسری بھی وہ رخصتی کے بعد مار کے وہ شہید ہوگی دوسرے اولادوں کی وہ نہیں اولاد نہیں نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر ظلم نہیں کر سکتے لیکن جو اللہ کی جانب سے جو فضیلت حضرت زہران صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ تو اللہ کی جانب سے حکم تا کہ ان کے ساتھ ایسا صلوک آئے تطہیر ان کے لئے اگر دوسری بیٹیاں تی بھی نہیں ان کے آئے تطہیر ان کے لئے نہیں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صدی کر سکتے ہیں کہ آئے تطہیر میں شامل کریں بلکل سمجھ آگی مجھے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی فاطمہ کے اولاد میں سے جن کو امام سن دیا گیا وہ ہی امام ہے باقی بھی اولاد ہے لیکن وہ امام نہیں ہے بلکل بلکل ان سے نسل چلیے نہیں ہے جی ان سے نسل نہیں چلیے بیٹے تو سب بچون سے وفات ہو گئے نا اور بیٹیوں میں سے بھی کوئی اولاد نہیں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ اب میں یہ آپ سے ریکویسٹ یہ کرتا ہوں کیونکہ میں کنورٹڈ ہوں بریلوی سے اب میں آپ جیسے کافر ہوں جیسے آپ کافر ہیں ویسے کافر ہوں دوسرے مسلمانوں کی نظر میں اولیائیہ کافرون لا عبد ما تعبد بلکل اچھا بھائی جن بات بھی ہے اب چونکہ میں کنورٹڈ آیا ہوں آپ تو ماشاءاللہ اللہ نے آپ کی طرح پہ کہ آپ تو ماں کی گھٹی سے آپ کو علی و علی اللہ ملا لیکن ہم نے ابھی جا کے محبت علیدہ تھی بوگز نہیں تھا عداوت نہیں تھی ہم وہ اُسرہ نہیں کرتے تھے لیکن جو حقیقت ہے وہ آپ کھلی ہے کہ ایمان جو ہے یا جو اتباع محمد و آل محمد ہے یہی ایمان ہے یہی مسلمانیت ہے یہی کامیابیو فلا ہے لیکن اب میں کنفیوز یہ ہوتا ہوں میرے بھائی میرے گاؤں میں سید فیملی ہے میں ان کو دیکھتا ہوں وہ اہلِ تشریح ہیں سارے بچپن سے ہم دیکھتے آرہے ہیں کوئی کتے لڑاتے ہیں کوئی نشاہ بیچتے ہیں کوئی پچھتے ہیں لیکن جب ان سے ہم بیعت کرتے ہیں تو مجالس ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ازان کا وقت ہو گیا تو نماز کی طرف نہیں جاؤ تم مجلس میں بیٹھو تو ذکرِ حسین نماز سے یا ذکرِ اہلِ بیعت نماز سے زیادہ بہتر ہے اور وہ اس کے اثبات میں یہ حدیث سناتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو شہزادہ حسین علیہ السلام ان کے شانہ دوست مبارک پہ تشریح لائے تو اللہ کی وہی آگئی کہ آپ نماز کا سجدہ لمبا کر دیں میرے حسین کو نیچے نہیں ہوتا تو آپ کا کیا کہا ہے تو یہ تو جہالت ہے بھائی اگر ہم بھی نماز میں ہونا ہم اگر نماز کے حال نمازین نبی نے یہ تو نہیں کہا نماز چھوڑ کے ذکر اہلِ بیعت علیہ السلام کے یہ ان میں کوئی تضاد ہی نہیں ہے ان میں کوئی تضاد ہی نہیں ہے مجلس کے وقت مردوزہ مجلس مصائب ہو اپنی وقت میں نماز اپنی وقت میں یہ اہلِ بیعت علیہ السلام کے سیرہ میں کبھی نہیں ملتا کہ تم جو ہے مجلس کیا چیز ہے مجلس علم ہے حدیث بیان حقیقت بیان کیا جائے گا لوگ سیکھیں گے لوگ رو ہیں گے احلی بیت علیہ وسلم کے فضائل سنیں گے یعنی تعلیم و تعلم کا ہے مجلس اور تو کچھ نہیں ہے تعلیم ہے تعلیم ہے ذکر فضائل ہے ذکر فضائل بھی تعلیم و تعلم ہے احلی بیت علیہ وسلم کی سیرے میں کب ادھر ملتا ہے کہ تم اس کام کے لئے نماز کو چھوڑ دو نماز کی طرف نہ جاؤ ٹھیک ہے نا اگر بھئی یہ ہے یہ آپ کی حظمت میں عرض کروں کہ اگر کئی مجلس ہو رہا دیکھیں ان لوگوں نے ابھی مجلس شروع کیا ہے میں کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے لیٹ شروع کر دی بھئی ازان مجلس کے درمیان ایک دفعہ ازان شروع ہو گئی ٹھیک ہے نا مجلس کے درمیان میں نہیں کہتا کہ تم مجلس چھوڑ کے نماز کی طرف چلے جائے ٹھیک ہے نماز جو آیا ہے توڑی دیر بعد بھی پڑھ سکتے اگر ایک دفعہ مجلس شروع ہو چکی ہے تو کوئی بات نہیں اس کو ڈسرپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے وقت معین کیا اس کے لیے ایک لیمٹ ہے تین گھنٹے چار گھنٹے دو گھنٹے وہ مختلف ہیں نا نماز فجر کے لیے تقریباً سواہ گھنٹے وقت ہوتا ہے نماز زہر حاصل کے لیے وقت زیادہ ہے تو وہ مجلس ختم ہونے کے بعد نماز اپنا پڑھ لینا لیکن لیکن اگر آپ لیکن یہ کس صورت میں ہے بھئی کس صورت میں ہے اس صورت میں ہے کہ ہم پہلے سے پروگرام بنا چکے ہیں ہم نے پروگرام بنا دیا بھئی مجلس کا بھئی ازان کا وقت فرض کریں ساتھ ہو جائے ہمارا پروگرام یہ تھا کہ ساڑھے چھ بجے بھئے ختم کرتے ہیں تو ساڑھے چھ بجے بھئے ختم ہوگا ساڑھے چھ بجے کے بعد لوگ جا کے حضور بنائیں گے وہ ساتھ بجے تک ہم نماز پڑھیں گے لیکن کسی وجہ سے ہمارے اختیار سے بہت لیٹ ہو گئے اب جو ہے ازان کا وقت شروع ہونے لگا ہے وہ مولی صاحب مجلس پہ پڑھ رہا ہے تو میں نہیں کہتا کہ اس کو تھوڑ کے کیونکہ یہ واجب نہیں ہے یہ واجب نہیں یہ کام تو ہم یہاں پہ مجلس ختم کرو اس کے بعد نماز پڑھ رہا لیکن یہ آپ کے طریقے کار نہیں ہونا چاہیے طریقے کاریاں ہونا چاہیے کہ بھئی جب ابھی ہم پروگرام اس طرح بنائیں نا مجلس کا ابھی مثلا نماز ایک بجے یا نماز سے پہلے دو گھنٹے شروع کرتے ہیں پروگرام اپنا ٹائم پہ تاکہ نماز مجلس کے وقت بالکل فارغ ہیں ہم سب لوگ نماز پڑھیں گے وقت یا یہ کہ پہلے نماز پڑھیں ایک بجے نماز جماعت وغیرہ کر کے اس کے بعد جو ہمیں شروع کر تاکہ اس میں یہ کوئی ضروری توڑی ہے کہ یہ دونوں میں سے ایک ہی کو لینا ہم نے دونوں پہ عمل کرنا دونوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیرت کیا وہ خطبے بھی دیتے تھے خطبہ کیا ممبر پہ وہی مجلس ہے خطبے بھی دیتے ہیں نماز بھی پڑھاتے ہیں نماز وقت پر نماز سے پہلے یا نماز کے بعد وہ خطبے دیتے ہیں اس طرح اہل بیت علیہ السلام کی سیرت اور سنت میں یہ کبھی نہیں ہے کہ تم جو ہے مجلس علم کے لئے یا مجلس فضائل کے لئے تم نماز کو ترک کرو یا نماز کی تاخیر کرو لیکن نماز یہ بھی عرض بھی کروں کہ اس طرح مقدس بننا کہ نماز کو اول وقت پڑھنا یہ کوئی واجب ہے یہ واجب نہیں ہے کوئی کبھی ضرورت پڑھے نا ہم سب مسلمانوں کو پتا ہے انسان کے ذریعے بہت سارے وقت پہ شاتا ہے کبھی ہم باہر گئے ہیں باہر آ رہے ہیں کام پہ گئے ہیں اول وقت نہیں پڑھ سکتے آزان ہوتی ہے مثلا چہ بجے میں چہ بجے گھر پہ نہیں ہوتا ہوں راستے میں ہوتا ہوں راستے میں ٹرافک ہے میں سات بجے گھر پہ پہنچ کے نماز پڑھتا ہوں یہ کوئی حرام نہیں ہے ضرورت کے وقت انسان نماز کو قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پہ انتہاریس منٹ دو گھنٹے وہ ضرورت جب پیش آجی تھی اس میں کوئی اس طریقے اس میں ضروری نہیں ہے لیکن کوشش انسان کی یہ ہونی چاہیے کہ نماز اول وقت پڑھے جی صاحب ٹھیک ہو جی آچھا دوسرا یہ ہے بھائی جان کہ اب میں دیکھتا ہوں بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کوئی یہ اپنے جو اہل تشیب بھائی ہیں ان میں بھی کوئی کسی میں بہت سارے ذاکروں کو اور علماء کو بھی سنا جو خدا نہ خاصتہ جو اہل بیعت متحارین ہیں اسلام اللہ علیہ اجمعین ان کے رتبے کو خدا سے بھی بڑھا دے اور کچھ ایسے ہیں جو ان کا صحیح حق بھی نہیں دیتے اب ایسا ہے کہ کچھ جلسے جلوس نکالتے ہیں کچھ ماتم کرتے ہیں کچھ گھوڑے نکالتے ہیں کچھ انجے کا نشان بنا کے وہ بھی علم بھی نکالتے ہیں تو آپ اس کے متعلق تھوڑا سا رہنبائی کریں کیونکہ ہم نئے ہیں ہمیں نہیں کہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے دیکھیں جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے اور مطالب بیان کرنے کا فضائل بیان کریں گے حق ویہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہنا ہم وہی بیان کریں گے وہ ہمارا عقیدہ وہی اگر ہم شیع ہیں ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہ وسلم نے فرمایا اہل بیت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں بولا کہ وہ اللہ سے بھی پڑے ہیں یہ کفر ہے جو اس کا یہ عقیدہ ہے اس کے خافر ہونے میں اس کے نجس ہونے میں اس کا دشمن خدا دشمن رسول دشمن اہلی بیت علیہ السلام ہونے میں شک statut نہیں وہ دنیا کا이즈 ہی خافر ہے جس کا یہ عقیدہ ہے یا جو مجلس ایسا پڑھتا ہے مجلس ایسا پڑھتا ہے کہ وہ اہلی بیت علیہ السلام اللہ سے آگے کر دے تو یہ تو جہالت ہے یہ کفر دن ظرف جہالت ہے یہ زندقہ الحاد ہے میں مثال کے طور پر کوٹ کروں گا جیسے عارف علوی ہے عارف علوی ہے کہ آصف علوی اس نے نماز جمعہ کی آیت کی وہ جو ترجمہ کیا کہ جب نماز کے لیے ندا دی جائے تو اللہ کے گھر کی طرف دوڑ پڑو نماز پڑو اللہ کا فضل تلاش کرو اور پھر زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اس کا فضل تلاش کرو وہ کہتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے یہ ترجمہ غلط ہے ترجمہ جو ہے وہ ہمارا اس طرح ہے کہ جب امام مہتی علیہ السلام کی طرف سے ندا دی جائے گی تو تم ان کی طرف دوڑو اور ان کی تباہ کرو اور اس کے بعد یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے جبکہ وہ آدھی آیت پڑھتے ہیں اور آدھی آیت کا ترجمہ نہیں کرتے آدھی آیت سے ترجمہ کرتے ہیں آگے تو اس نے لکھا ایک نماز پڑھ چکو تو پھر اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اس کا فضل تلاش کرو تو کیا پھر مید علیہ السلام اللہ کا فضل نہیں ہے اس سے بڑا کوئی فضل ہے جس کو تلاش کرنے کے لئے اللہ کہہ رہے ہیں عرض یہ ہے میرے بھائی تو بہرحال عقیدہ انسان کا کیا ہونا چاہیے وہ جو آل محمد علیہ السلام نے فرمائے جو اہل بید علیہ السلام کا عقیدہ دیکھیں اور ہم تو ہمیں خوبی تو علم نہیں ہے اس طرح کہ ہر مسئلے میں اہل بید علیہ السلام کے اقوال کو جان لینا کہ وہ کیا فرماتے ہیں یہ نہیں ہے لیکن انسان کی جبنیتی ہے لیکن یہ حدیث امام جفر صادق علیہ السلام کہ ہر انسان ہر چیئے جو بید علیہ السلام جو بید علیہ السلام جو بید علیہ السلام جو بید علیہ السلام کہ اے اللہ کہ میرا عقیدہ آل محمد علیہ السلام جو باتیں انہوں نے جو باتیں انہوں نے ظاہر کیا اور جو باتیں انہوں نے ظاہر نہیں کیا اور جو مجھے پہنچا ہے اور جو مجھے نہیں پہنچا نیت یہاں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کا عقیدہ ہے جو اہل بید پنجتن پاک علیہ السلام کا عقیدہ ہے جو بارہ اماموں کا عقیدہ وہ ہی میرا عقیدہ ہے ٹھیک ہے میں ان کے سب باتوں کو نہیں جانتا جو مجھے پہنچی ہیں جو میں جانتا ہوں وہ تو ہے یہ جو نئی ہے اس کا بھی میرا عقیدہ ہے جو یہ کہے گا وہ اس کا عقیدہ صحیح ہوگا ٹھیک ہے نا تو عرض یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ اس طرح ہونا چاہیے جو احلی بیت علیہ السلام نے فرمایا ہے فضائل میں سب کچھ میں ہے اور جو عقیدہ اس طرح خطبہ آزارات ذاکری نظرات لوگوں کو وہ باتیں سنائیں جو حق ہے جو احلی بیت علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی حدیث نقل کرنے سے پہلے کوئی واقعہ نقل کرنے سے پہلے اس کو چیک کرو کوئی کسی کتاب میں ہے بھی کہ نہیں تفسیر پر رائع نہ کرو اپنے آپ سے ایسے باتیں منگڑت جو ظاکرین میں مشہور ہے کیونکہ ظاکرین کا ماحول ایسا ہے کہ جو جتنا زیادہ غلو کرے گا جو زیادہ مبالغہ کرے گا لوگ اس کو داد دیتے ہیں ان لوگوں کو مزا جاتا ہے تو یہ تو بالکل وہ داد لینے کے لیے پیسہ لینے کے لیے ایک ریس ہے ایک ریس ہے اور اکثر خطبہ کو اکثر خطبہ کو اتنا پرواہ نہیں ہے کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں حجود کہہ رہے ہیں اس لیے بہت سارے لوگ اس مسئلے سے گمراہ ہو جاتے ہیں اس مسئلے میں تو دین وئی ہے بھائی دین منگڑت نہیں ہے کہ زاکرین کو آتارٹی ہے کہ جدر مرضی وجود بنا دیں ہم تو نئے ہیں ہم اس لیے کنفیوز ہو جاتے ہیں آپ یہ پھڑا سا ارشاد فرما دیں جلسے جلوس اور یہ ماتم اور ازاداری کے لیے اچھی بات ہے آپ سن لیں اللہ سن لیں آپ سے خدا حافظی ابھی میں بتاتا ہوں چیئے نہیں سلام آپ بس اس کے بعد میں اپنے عقیدہ بتاؤں گا آپ کو پھر آپ جو مرضی دیکھیں ازاداری کے متعلق اہل بیت تاہرین علیہ السلام کے روایات جو ہیں بہت زیادہ ہیں کہ ازاداری جو ہے رونا اور ان کے مجالس برپاک کرنا اس کا ثواب اور کسی کو رولانا اس کا ثواب بہت زیادہ ہے اور اس کے علاوہ مسئیبت کا اظہار کرنا اور بے قراری کا اظہار کرنا ٹھیک ہے نا جو احدیث میں ہیں وہی ہے کہ انسان کوئی یہ کہہ دے کہ بھئی میرے مولا پہ اتنا ظلم ہوا ہے اب اگر ایک تقیئے کی حالت ہے وہ الگ بات ہے کہ لوگ آپ کو قتل کریں گے اب ماتم نہیں کر سکتے وہ الگ بات ہے لیکن اگر آزادی ہے جو آپ یوکے میں رہتے ہیں ادھر آپ کو کوئی نہیں چیڑ دا کہ آپ مثلا اس میں جو اہل بیت علیہ السلام نے فرما کہ بے قراری کا اظہار کرو بے قراری یہ ہے کہ میں بھئی میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ میں گلی میں نکلتا ہوں اس کا نام ہے دستہ اعزا گلی میں میں نے بھئی سینہ ذنی کیا میں بے قراری کا اظہار کر غم کا اظہار کرتا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو اثارت میں لیا گیا ٹھیک ہے نا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادیوں کو ان کو اسیر بھی اوف یہ اتنی مسئبت ہے کہ زمین پڑ جائے تو یہ ابھی ہماری اور آپ کی بیان ہے ٹھیک ہے نا اگر ہمیں خبر ملے کہ آپ کی بیٹی کو کسی ظالم نے اٹھا کے لے کہ اس کو مارا ہے تو آپ تو کوئی غیرتمند آدمی ہیں تو غم سے پڑ جائے گا اس کا کلے جا ٹھیک ہے نا تو اگر یہ آدمی کوئی سنتا ہے اس طرح اس غم میں کہے گا امام ذنب آبدیر علیہ وسلم کے مسائب امام حسین علیہ وسلم کے مسائب اس طرح ہے تو وہ غم کے اظہار کے لئے غراری کا بے چینی کا ہمارے غم میں اس کا اظہار کر تو دیستہ اعزاء اس طرح ہے تو یہ جو شیعہ نکالتے ہیں یہ کوئی یہ کوئی غلط بات نہیں اہل وید علیہ وسلم کے تعلیمات کے موافق ہیں اب جو لوگ علم نکالتے ہیں دیکھیں علم نکالتے ہیں یہ علم جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہوتا تھا اور امام حسین علیہ وسلم کا علم تھا روز عاشور یہ علم جو ہے علم علیہ وسلم کی سنت ہے اگر ان کی یاد ہے شیعہ جو ہے علم رکھتے ہیں گر میں علم نکالتے ہیں تو اس سے کوئی منع نہیں یہ ایک جائز چیز ہے بلکہ اچھی بات ہے علم سے علم سے نہیں سوال تھا جو پنجہ عباس علیہ وسلم کا بناتے ہیں پنجہ جو ہے نا پنجہ پنجہ جو ہے یہ یہ اس کا روایات میں کچھ نہیں ملتا اس کا روایات اب پنجہ جو ہے شیعہ نے رکھنا شروع کیا مجھے نہیں یہ تو مختلف مقاتل میں ہے اور وہ بھی جنگ نہیں فرما رہے تھے وہ پانی لانے میں انہوں نے پیاسوں کے لئے پانی لانے میں تو اگر شیعہ ان کے اس علامت کے طور پر کے علم کے ساتھ یہ علم کا جو غارث ہے علم جو علم اس علم کا جو اصلی علمدار تھا اس کے دست مبارک جو ہے کٹ گئے تھے تو یہ اس سے کوئی منع نہیں ہے اہل بیت علیہ وسلم کے مذہب ایک ہے نا بھائی اب میں آپ کو اپنا عقیدہ بتا دیتا ہوں بھائی جا جو میں نے ابھی سیکھا سنا جو الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری حسیت آئے علی میرے ساتھ آپ کی حسیت وہ ہے کہ وہ مساکرات حارم کی تھی جیسے حارم کی تباہ اس قوم پر لازم تھی واجب تھی اسی طرح مولا کعنات کی مولا عالمین کی بھی ہے اور کہا کہ آئے علی تو اس بات پر خوش نہیں ہے علی بابوہ اور اس کے بعد ابھی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اے اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی جائے علی ماں و حق حق کو ماں علی یعنی علی کو حق کا موتاج نہیں کیا حق کو علی کا موتاج کر دیا تو جو بھی ایک طرف تو علی ہے اس کے ساتھ حق ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ تو باطل ہے اب جو باطل کو مانتے ہیں وہ ان کو خدا ہدایت دے اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں حق کے ساتھ ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غدیر اکم کی حدیث کے مطابق وہ من کون تو مولا فہاز علی ان مولا وہ صرف مولا ہے صرف اصحاب کے نہیں تھے مومنین کے نہیں تھے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں وہ ان سب کے مولا ہیں میرے نبی نے یہ تکفیر نہیں کی کہ میں نبیوں کے علاوہ سب کے مولا ہے علی میرے نبی نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے میرا یہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس عقیدے پر ثابت رکھے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو جزائے خیر دے بہت نبی دعوں کی التجاہ ہے اللہ اللہ کو حصد دے اللہ آپ کو مزید ایمان دے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ گھر والوں کو دشمنوں کی دشمنی سے بچائے رہے تینکیو سب اللہ کو جزائے خیر دے تینکیو جزاک اللہ تینکیو بہر بھائی